گیان واپی کے ویاض جی تہکانے میں پوجہ جاری رہے گی الہاباد ہائی کورٹ نے مستم پکش کی یاچکہ کو خارج کرتے ہوئے پوجہ کے عدکار کو برقرار رکھا ہے انجمن انتظامیہ کمیٹی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے زلا جج کے فیصلے کے خلاف مستم پکش ہائی کورٹ کیا تھا جہاں انہیں نراشہ ہاتھ لگی اب مستم پکش نے سپریم کورٹ کا رکھ گیا ہے کاشی میں گیان واپی مسجد کے سروی کے بعد تہکانہ کھول دیا کیا تھا اور اٹس جنوری کو زلا جج کے آدیش کے بعد وہاں پوجہ شروع ہو گئی تھی ریپورٹ دیکھئے آج میں اتنا گد گد ہمرا کہ میں ایک بار پھر سلیت کی گمہ گنگا شیف بھکت ہر ہر مہا دیو کا ادھوش کر رہے ہیں شیف بھکتوں کو آج بڑی خوشی ملی ہے الہاباد ہائی کورٹ نے ہندو پکش کو گیان ویعاپی کے ویعاز جی کے تہکانے میں پوجہ جاری رکھنے کا آدیش دیا ہے الہاباد ہائی کورٹ نے جلا عدالت کے اس آدیش کو چنوٹی دینے والی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے جس میں تیس سال بعد ہندو پکش کو پوجہ کا آدھکار ملا تھا کورٹ نے ویعاز جی کے تہکانے میں ہندو پکش کی پوجہ کی جاری رکھنے کا آدیش دیا وارنسی جلہ کورٹ کے فیصلے کے خلاف انجومن انتجامیہ کمیٹی ہائی کورٹ پہنچا تھا پندرہ فروری کو پچھلی سنوائی ہوئی تھی اس کے بعد سے فیصلہ ریزرگ کر دیا گیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے وقت کہا ہے کہ تیکھانے میں پوجا پارک کو روکنا شردھالو کے حد کے خلاف ہوگا 1993 سے دھارمک پوجا انسٹھان کو لگتار روکنے کا کام غلط تھا الہاباد ہائی کورٹ نے آج دونوں فرسٹ اپیل فرم آرڈر انجومن انتظامیہ کی ڈسمیس کر دی ہیں اور ساتھی ساتھ اب پوجا جو ہے وہاں پہ چلتی رہی آج کورٹ روم میں لارڈشپ نے فرسٹ اپیل فرم آرڈر اور 227 کے اپلیکیشن جو کہ مسلم سائیڈ نے دسٹرک جج کے آدیش کے خلاف داخل کی تھی اس میں انہوں نے آج فیصلہ سرکشت رکھا تھا آج انہوں نے فیصلہ پرناؤنس کیا ہے الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سے گیانویاپی پریسر کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے گیانویاپی کے گیٹ ٹمبر چار پر اسپیشل ٹرینڈ کمانڈوز کی تیناتی کی گئی ہے ایک طرف ہندو پکش کورٹ کے فیصلے کو اپنی بڑی جیت مان رہا ہے اپار خوصی اپار خوصی ہو رہی ہے ڈاؤٹ تو بلکل تھا ہی نہیں من میں کہ یہ اب بند ہوگا کیونکہ پوجہ پارٹ تو شروع ہوئی چکا تھا پیران میں تک تو ہوا ہی تھا اور پھر بیچ میں بند کر دیا گیا تھا پرساسند واراہیم وہ پوجہ ایک ایک بند کیا گیا تھا اب شروع ہو گیا ہے تو اپار خوصی ہو رہی ہے اور یہ جیت میں کہوں گی سارے سناتنیوں کی جیت ہے